ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اور آج ممکنہ طور پر ایک نئے صوبہ جس کو ہزارہ صوبہ قرار دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اس صوبے کا بھی اعلان کر سکتی ہے آپ کو بتاتی چلیں مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے بھائیو اسلام علیکم نواز شریف ریلی لفزیو آج مجھے دو ہزار تیرہ یاد آ رہا ہے یہی جذبہ تھا کس مو سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کس مو سے نواز شریف آپ کا شکریہ ادا کرے آپ کی محبت کے لیے میں بڑا احسان مند ہوں اور آپ کی محبت یہ بتاتی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ نواز شریف اور احمد آباد کے عوام کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے گہرا تعلق انشاءاللہ انشاءاللہ اس تعلق کو کوئی چھین نہیں انشاءاللہ کوئی عدالتی فیصلہ اس تعلق کو توڑ نہیں سکتا نواز شریف تک بھی آپ کا بھائی اور دوستہ اور احمد آباد کے عوام نواز شریف کے جگری دوست ہے جگری دوست ہے بھائی ہیں دو ہزار تیرہ میں آیا تھا میں جب تو میں نے کچھ وعدے کیے تھے یہی جذبہ تھا اور یہی لوگ تھے وعدے میں آپ کو یاد ہے دو ہزار تیرہ میں کیا ہوتا تھا اس ملک کے اندر کیا تھا اس ملک میں کچھ نہیں تھا اس ملک میں دو ہزار تیرہ میں بیس پیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی بولو بیس پیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا نہیں اور یہاں پر سینگی سٹیشنوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی کتاڑے لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی پیٹرول کتنا مہنگا تھا دیزل کتنا مہنگا تھا یاد ہے آپ کو ملک میں دہشتگردی کی انتہا تھی دہشتگردی ملک کے اندر ہر جگہ پر عام تھی روز دہشتگردی میں لوگ شہید ہوتے تھے اصل و کرن سے آج لورڈ شیڈنگ آپ سب کو خدا حافظ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی ملک کے اندر دہشتگردی ختم ہونے کو آ چکی ہے پاکستان ترقی کی منزلے تیہ کر رہا ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ واضح نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پر ہزارہ موٹر میں بناوں گا لیکن مجھے ایبت آباد کے عوام سے ہزارہ کے عوام سے اتنی محبت ہے کہ میں نے کہا نئی اسلام آباد سے ایبت آباد ایبت آباد سے مانسیرہ سے آگے خنجرہ تک موٹر میں بنے گی انشاءاللہ اب ہریپورٹ تک انشاءاللہ چند ہفتوں مل ہو جائے گی ہے ہویلیا تک ہویلیا ہویلیا تک موٹر میں مکمل ہونے والی ہے نواز شریف وزریعظم نہیں ہے لیکن موٹر میں انشاءاللہ مطبع ہو جائے گی ہویلیا سے اپنا باڑ آ رہی ہے تنل بن رہے ہیں تنل سرنگیں بن رہی ہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم عربوں خربوں روپے سے یہ تنل بن رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ مانسیرہ جائے گی چھے لین سکس لین سکس لین جیسے کہ لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے پشاور اور اب تو پشاور سے کراچی سکس لین موٹر میں انشاءاللہ مکمل ہو رہی ہے ہم نے اللہ کے فصل و قدم سے پاکستان کے عوان کی کوئی بے پناہ کام کیا ہے بے پناہ لیکن میرے دوستوں میری بہنوں مجھے بتاؤ کیا ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے نہیں واہ ایک طرف ابھی آپ کو محمود خان اچکزہی صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے اور محمود خان اچکزہی نے جو کہا ہے بلکل یہ ہمارا نظریاتی ساتھی ہے نظریاتی سچا کھرا پاکستانی ہے سچا کھرا پاکستانی ہے تو ہم بھی ایک نظریہ میں ہم بھی ایک نظریہ کا نام ہے الحمدللہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مائنس نواز شریف مائنس نواز شریف کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ آج نواز شریف ایک نظریہ کا نام ہے ایفت آباد کے یہ سب لوگ آج ایک نظریہ کا نام ہے یہ سب نظریہ ہے اور انشاءاللہ یہ نظریہ پاکستان میں انقلابی تبدیل ہی لے کر آئے گا اور ایفت آباد کے عوام میرے ساتھ میرے ساتھ قدم سے قدم چھتن ملائیں گے اچھے دیں گے میرے ساتھ کیونکہ ایفت آباد کے عوام جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں دل سے پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا ایک طرف ہم ترقی اور خوشحالی کہ ان کاموں میں لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف دھرنے تھے دھرنے جلسے جلوس تھے گالیاں تھیں الزامات تھے پر لگے تماشے تھے اور آپ واقف ہیں اور طرح طرح کے سرکستے جس میں جس میں کے بھرنی کے والوں کی حقومت کا سمجھ برا بھی تھا اور ڈاکٹر طاہل اور بھرنی کے سرکستے بھائی آج آج اپتماد کے عوام جو ہیں وہ بڑے جوش میں ہیں بڑے جوش میں ہیں پر جوش اور نواز بھی نواز شریف بھی پر جوش ہے پر جوش ہے الحمدللہ میں خاننے والا آدمی نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نواز شریف کو اگر میں ہاتھ نہیں ہوتا تو میری آپ کی دوستی کلی نہ ہوتی میں کب کا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہوتا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ مجھے پورے جذبے کے ساتھ بتاؤ نواز شریف کا اس پوری سرگل میں نواز شریف کا ساتھ دو گے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے پینما کا سب سے بڑا تماشا لگا پناہ اور جس پٹیشن کو فضول کہہ کے خانش کر دیا گیا تھا اسے مقدس دستاویے سمجھ کر چاہ دے کر اس کو دوبارہ ایڈمٹ کر دیا گیا اور مجھے اور میرے پورے خاندان کو کڈیرے میں کھڑا کر دیا گیا پھر واتس ایپ کا تماشا لگا واتس ایپ کا تماشا لگا اور اس مجھ بڑے انمول ہیرے تلاش کیے گئے ہیرے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور ان پہ مبنی ایک جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی جس کے سامنے میڈی پیش ہوئی جس کے سامنے مریم نوازچری بھی پیش ہوئی حسین حسن ہمارا پورا خاندان پیش ہوا اور اس جی آئی ٹی کی پانی کسی دن قوم کے سامنے آ جائے گی لیکن دنیا پر کے سیٹ سپاٹوں کے باوجود نوازچری کے کلاس ایک پائی کی کرپشن کا کوئی اشانہ نہیں ملا آئے ایک پائی کی کرپشن کا بھی ایک پیسے کی دھیلے کے کلاس نوازچری کے کلاس کوئی الزام نہیں ہے اور جب سادھی کوششیں جب سادھی کوششیں ناکام ہو گئیں تو کہا گیا اعتباد کے نوازچری بھی جب سادھی کوششیں ناکام ہو گئیں تو کہا گیا کہ تم نے یعنی نوازچری فرے اپنے سے تنخواہ نہیں دی لہٰذا نوازچری فرے تم ناکام ایز کلا دیے جاتے ہو بھائی میں نے تو فیصلے پر عمل کرتے میں کوئی دیر نہیں کی وزیراعظم ہاؤس چھوڑ کر گھر آ گیا لیکن اعتباد کے میرے سادھیوں سادھیوں سے مجھے آپ بتاؤ کیا آپ نے یہ فیصلہ تصمیم کیا نہیں سن لو باقی پاکستان کی عوام اعتباد کا فیصلہ سن لو یہ چار پانچ لو کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے منتغل شدہ وزیراعظم کو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور وہ بھی کرپشن پہ نہیں اس لیے کہ نوازچری فریم نے بیٹے سے دکھا نہیں دی آپ کو یہ فیصلہ تقویل ہوئے تو پھر آپ کو نوازچری فریم نے بیٹے سے دکھا نہیں دی آپ کو نوازچری فریم کا شان دینا ہوں کہ دوڑے میری اسا نطالت میری حضرت عطالت آپ ہیں آپ پاکستان کے عوام بیس پرو عوام میری حضرت عطالت کے ہیں اور جب میں نے اس پہ اپیل دائر کی ریویو پٹیشن ریویو پٹیشن میں نے دائر کی تو فیصلے میں سوال اٹھایا گیا ازان ہو رہی ہے جی ازان آپ میں سبر کریں میں بھی سونڈ رہا ہوں گا سبر سونڈ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ اس کے فیصلے میں یہ سوال اٹھایا گیا بھئی اٹھا بات کے میرے بھائیو غور سوال سے سوال اٹھایا گیا کہ کافلے کیوں لٹتے رہے کہا کیا کہ رازنوں سے گلہ نہیں ریبری کا سوال ہے ہمیں معلوم ہے اٹھا بات کے بھائیوں بہنوں درہ سنو ہمیں معلوم ہے اس قوم کو معلوم ہے اٹھا بات کے عوام کو معلوم ہے کہ آپ نے کبھی آپ نے رازنوں سے کوئی گلہ نہیں کیا ستر سال کے دوران گلہ تو کیا آپ نے تو کسی رازن سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا کسی رازن کو کٹیرے میں نہیں لے کے آئے میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں مشرف کو کٹیرے میں لے کے آئے مشرف سے گلہ کیا آپ نے تو کوئی سوال بھی نہیں پوچھا اور اس کے برقس اس کے برقس رازنوں کی رازنی کو جواز فرام کیا گیا جواز فرام کیا گیا ان کے ہاتھ پر ان کے ہاتھ پر بیعی بیعت کی گئی ان سے وفاداری کے حلف لیے گئے ڈکیٹروں کی وفاداری کے حلف لیے گئے آئین اور پاکستان کا حلف ایک طرف پھینک کر پی سی او پی سی او کے حلف لیے گئے پی سی او کے تحت حلف لیے گئے اب کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں آرہی جن کو آرہی ہے ہاتھ کڑا کرو شاباش کافلے کافلے اسی لیے لٹتے رہے آئین اسی لیے بے توقیر ہوتا رہا اور جمہوریت بار بار پرپی سے اُتر تھی رہی اور ملک اسی لیے رسمہ ہوتا رہا اصل سوال تو یہ ہے بھائی ٹھا جاؤ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہاں آپ کے ووٹ لینے والے منتخب نمائندوں سے کیا سلوک کیا جاتا رہا اور آئین کو روند کر طاقت کے زور پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا میرے بھائیوں یہ بہت بس باتیں میں کر رہا ہوں اس سوال کا جواب ریبری کرنے والے نہیں ریبری کا سوال کرنے والے منصفی دے سکتے ہیں منصف یہی جج دے سکتے ہیں جو منصف بنے ہوئے ہیں اس طرح کے کھلے جا چکے ہیں اب وقت بدل چکا ہے زمانہ بدل چکا ہے اب خلق کے قدار اندی بہری یا گھنگی نہیں ہے یہاں کوئی گھنگا نہیں بیٹھا ہوا یہاں کوئی اندہ نہیں بیٹھا کوئی بہرہ نہیں ہے سب جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے ارتباط کے لوگ ایک ایک چیز کا حساب دیں گے 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 اور میں آج ایپ تاب آپ کے عوام کے پاس اپنی نظر سانی کی درخواست رہا ہوں آج اصل اپیر آج آپ کی ادارت میں دھائر کرنے آئے ہیں آپ سے نظر سانی اپیر کا فیصلہ آج آپ نے دینا ہے مجھے آپ نے دینا ہے پورے پاکستان کے عوام نے دینا ہے ایسا فیصلہ جس کی گونج دور دور تک سنائی تھے آج فیصلہ سنالو ایپ تاب آپ کے عوام آج فیصلہ سنالو کی گونج دور تک سنائی تھے دور دور تک سنائی تھے سنالو کیا فیصلہ ہے آپ کا بتاؤ کیا فیصلہ ہے موسیقی 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 نواز شریف نواز شریف نے آج تک ایک ایک پائی کو قوم کی امانت سمجھا ہے قوم کی امانت کبھی خیانت نہیں کی الحمدللہ کبھی خیانت نہیں کی اس لیے تو عوام نواز شریف سے محبت اور یہ لوگ یہ کہہ کر کہ نواز شریف نے بیٹے سے ترکھا نہیں کسی ملک میں کبھی آپ نے ایسا فیصلہ سنائے کسی ملک میں ایسا فیصلہ کبھی سنائے آپ نے یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے یہاں یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے یہ سب کچھ بدلنا ہوگا بدلنا ہوگا یہ نائم سافیاں بدلنی ہوں گی یہ جھوٹے پیمانے ختم کرنے ہوں گے بدلنے ہوگے اگر آپ نواز شریف کا ساتھ دوگے تو انشاءاللہ ہم سب کچھ بدل دیں گے اللہ کے فضل و قرم سے اب ایک پوشحالی کا دور دورہ آ رہا تھا آپ نے ملک کو ایک دفعہ پھر دیسٹیبل آئیز کر دیا ہے ہلا کر رکھ دیا ہے یہ پاکستان کے عوام کو منظور نہیں آج الحمدللہ پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا آج پاکستان کو آپ نے پھر پسٹی کی طرف ڈال دیا ہے یہ اکتابات کے عوام کو پاکستان کے عوام کو منظور نہیں یہ منظور نہیں ایسے ہاتھ کر کے بتاؤ یہ منظور نہیں یہ منظور نہیں ہم انشاءاللہ اور یہ واقعی یہ رفرینڈم ہے رفرینڈم آج آج سے کچھ دن کچھ ہفتے پہلے جب میں اسلام آباد سے لاہور گیا چار دن راستے میں لگے چار دن وہ بھی ایک عوامی رفرینڈم تھا آج بھی عوامی رفرینڈم ہے نواز شریفنا جیل سے ڈرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے میں پاکستان کے لوگوں کو ان کے بلچوں کو ان کی خدمت میں میں اپنی زندگی پر ساری زندگی بزار سکتا ہوں مجھے اس بات پہ بڑا فقد ہوگا کہ میں آپ کی آنے والی نصروں پہ کو تام آجا ہوں اور میں یہی سیکھا ہوں آپ نے ہمیشہ مجھے محبتی ہے زندگی کے آخری سانس میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں گا اور خدمت کرتا رہوں گا اب بہنے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے ہمیں کٹھے مارچ کریں گے ہمیں کٹھے اپنے منزل کی ڈانل چلیں گے آپ نے نواز شریف کے ساتھ چلنا ہے راستے میں نہیں چھوڑنا نہیں بیٹھنا آپ میرے ساتھ مارچ کریں گے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے یہ جو یہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی تقدیر کو کیا بدلنا ہے یہ تو اس کے وزیر یہی ثابت کرتے میں لگے رہے تھے کہ کون جیدہ قرب ہیں آپ جانتے ہیں اور اسی اور اسی اپنا یہ جو یہ جو یہاں پہ شوبدہ باز ہیں آپ کو یاد ہے دو آزار تیرا میں کہتے تھے ہم نفوے دنوں میں کرپشن کا خاتمہ کرتے گے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کرپشن کا اور پھر کہتے تھے ہم بجلی پیدا کریں گے صبح سلط میں کے بھی کے بجلی پیدا کریں گے اور سستی بجلی ہم اپنے عوام کو دیں گے ایک کلو ووٹ بجلی تم نے پہلے نہیں کی آج بجلی کا باران ختم کیا ہے تو اللہ پھر فضل کرم سے نواز شریف نے ختم کیا ہے کہتے تھے کہتے تھے ایک عرب درخت لگائیں گے عربوں درخت لگائیں گے ہم سپسلط میں عربوں درخت کو لگیں گے عربوں کھا گئے ہیں عربوں روپیہ کھا گئے ہیں پاکستان کی اور کے بیگی کے عوام سے عوام تم سے یہ پیسہ نکلوائیں گے تم ایک دیو پڑے گا حساب اپنی کرتوتوں کا تم دوسروں پر تم کو شرم کرنی چاہیے کہ تم کس طرح کی بات کرتے ہو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں نواز شریف جہاں بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور میں انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں جو کہ ابھی دو مہینے کے بعد آنے والی ہے سال آنے والا ہے انشاءاللہ میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نئے بادے کروں گا اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف الحمدللہ جو واضح کرتا ہے اسے نباتا ہے اسے پرو کرتا ہے بولو کرتا ہے یا نہیں کرتا انشاءاللہ اب پاکستان کی منزل جمہوری منزل ہے ووٹ کے تقدس کو ہم نے بہار کرانا ہے عوامی طاقت کو ووٹ کی طاقت کو ہم نے بہار کرانا ہے ورنہ یہ بچے یہ دگریاں ہاتھ میں لیے تھرے کے دھر رہے دائیں گے کوئی ان کو نہیں پوچھے گا یہاں کوئی انساس نہیں ملے گا یہاں کوئی خوشہ نہیں ملے گا یہاں پہ بیروزگاری کا اور غربر کا خاتمہ نہیں ہوگا ان سب چیزوں کے خاتمہ کرنا ہے آپ نے ووٹ کے تقدس کو بہار کرانا ہے بولو ووٹ کے تقدس کو بہار کرانے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دوگے اہت آباد کے عوام ایک دفعہ پھر دل سے پوچھو اور دل سے پوچھ کر بتاؤ اس تقدس کو بہار کرانے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دوگے پاکستان سب چیزوں کے بہار کرانے کے لیے اب عوام اندھی گونگی اور بہری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ جج اب اس سوال کا جواب دیں کہ ستر سال میں جمہوریت بار بار پاؤں تلے رون دی گئی کیوں ججوں نے ہمیشہ آمروں کے ہاتھوں حلف اٹھایا انہوں نے سوال کیا ستر سال میں کسی رہزن کا احتساب ہوا یا ان سے گلا کیا گیا کسی کو عدالت کے ایک اٹھہرے میں کھڑا کیا گیا انہوں نے پرویز مشرف کا نام لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کیا کیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ البتہ رہزنوں کے ہاتھوں پر حلف ضرور لیا گیا انہوں نے کہا کہ میری اصل عدالت عوام ہے اور انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ کیا میری ناہلی کا فیصلہ آپ لوگوں نے قبول کیا پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں تو اب عوام کو میرا ساتھ دینا ہوگا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا کہا کہ ہم پچھلے چار سالوں میں کاموں میں لگے رہے لیکن دوسری جانب دھرنے دیے جاتے رہے اور اس دھرنے میں کے پی کے حکومت کا سربراہ بھی شریک رہا انہوں نے کہا کہ ہار ماننے والا نہیں ہوں یہ نظریہ ملک میں انقلائے ہیں موسیقی موسیقی